اسلام علیکم ویورز میں ہوں ساکت سعید اور میرے ساتھ میرے دوست عبداللہ مومند موجود ہیں جب سے عرشت شریف صاحب کی شہادت ہوئی ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے اس کے بعد سے سپیشلی کل سے بہت بڑی اور اہم ڈیویلپنٹس جو ہیں وہ اس وقت پاکستانی سیاست میں ہو رہی ہیں کل دن کو جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تو جو سیاسی حالات تھے اس میں مزید تلقی آئی اس کے بعد پیٹی آئی رہنماؤں نے بھی پریس کانفرنس کی پی ایم ایلن کے مختلف رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور آج لانگ مارچ شروع ہوا ہے لاہور کے لیبرٹی چوک سے اب سے کچھ ہی دیر قبل چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے اپنی تقریر کی ہے اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آپ کان کول کر سنیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہمیں ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کا اشارہ جو تھا وہ جو حکومت میں اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف تھا اور انہوں نے کہا کہ جو چور ہیں ڈاکو ہیں ان کے خلاف آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تو ان تمام تر حالات پر ہم آج بات کریں گے اور عبداللہ ممند ان تمام تر حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی کور کر رہے ہیں اور یہ جو پریس کانفرنس ہیں ان کو کور بھی کیا ہے تو عبداللہ سے تفصیل ہم بات کریں گے عبداللہ کل جب ڈی جائی ایس پی آر اور ڈی جائی ایس آئی کی پریس کانفرنس آپ نے سنی اس کے اہم پوائنٹس کیا تھے اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھو ایک ملک اب اس سے لگ رہا ہے کہ ملکی جو سیاست ہے وہ بند گلی میں ہیں اور کل جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میسیجنگ کی گئی ہے تمام سیاسی ریڈرشپ کو کہ وہ ایک پیش پر بیٹھ کر اپنے جو سیاسی مسئلے اس کو حل کرے اور اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ رات کو ایک بیٹک بھی ہوئی وزرازم ہاؤس میں جس میں اس بات پر گفتگو کی گئی اس بات پر بحث کی گئی کہ کیا کرے ان کا جو میسیج تا ہوئی یہ تھا کہ کل اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس ہاتھ مننے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے جب سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ملک کی تو پھر ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ پھر ماشاء اللہ لگے گا تو وہ سیاسی ریڈرشپ تو کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے جماعت کے ساتھ بیٹے اور عمران خان کی جماعت کے بہت سارے لوگوں کا جو سینئر قیادت ہے ان کا خیال ہے کہ ہم نہ صرف قومی سمنی میں جائے بلکہ موجودہ جو سیاسی استراب ہے اس ملک میں اس کو بھی کم کیا جا سکے لیکن عمران خان جو ہے وہ کیٹو پہ بیٹے ہوئے ہیگو کے کیٹو پہ اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے بنیگالہ کے سلطان نے کہ ایک بار پھر تخت اسلامباد پر چڑھائی کروں گا تو وہ چڑھائی کر رہے کل آپ نے دیکھا کہ یہ نکتہ جو ہے فوج پہ تنقید تو ہو رہی تھی بارہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہیں اور باجوہ صاحب نے اس کانسپیریسی کو بھی سائٹ پہ کیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اگر آپ کو یاد ہے آپ کی علاق میں ہمیں نے تین مہینے پہلے کہا تھا کہ جب دیفنس کمیٹی گئی جائیس کی ہو گئی اور باجوہ صاحب سے سوال ہوا کہ آپ ایکسٹینشن لیں گے تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو اس وقت سے یہ حالات بن رہے تھے کہ باجوہ ایکسٹینشن نہیں لے گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خاندانی دباؤ بھی تھا جس کے بعد عرشت شریف صاحب کی جب باری آئی تو اس کی اس کو قتل کیا گیا کینیا میں اب تحقیقات کیا ہوگی وہ تو بعد میں آئے گی لیکن پاکستان طریقہ صاحب سے اس کے لاش پہ پاو رکھ کے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی اور ابھی قتل کی خبریں آئی تھی کہ الزامات جو ہے وہ باجوہ اور فوج کی طرف جانے لگے حالانکہ اب کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر نہیں مارا گیا ایک ایسے ملک میں مارا گیا جہاں پہ قانون آئین و قانون قانون کے جو لا کی رٹ ہے عملداری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کل ڈی جی آئی سائی پہلی بار آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی سپی آر اور ڈی جی آئی سائی جو ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ بریفنگ کی اور انہوں نے ایک پیغام دیا کہ بھائی ہمیں اس لڑائی میں مت کینچو اس کے ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اپراتوں کو ملاقاتیں کرتے اور دن کو پھر پروپیگنڈا کرتے تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو میرے پاس جو معلوماتیں وہ یہی ہے کہ کچھ دن پہلے ایفیٹ میں وہاں کے ایک ریسٹ آوس میں پانچ بندوں کی ملاقات ہوئی اس میں صدر عارف الوی اس کے علاوہ امران خان اسد عمر پرویس خٹک اور دو لوگ جو تھے وہ ملٹری کے شریک تھے میں نام نہیں لینا چاہتا تو وہ ملاقات اچھی نوٹ پہ ختم نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے اب سیاسی لڑائی سیاسی پارلمان کے اندر لڑے اور اس کے بعد ایک دوسری ملاقات ہوتی ایفٹین میں جس میں بھی بیس نہیں ہوتی تو ڈی جی آئیس آئی کا اور ڈی جی آئیس پیار کا جو اشارہ تھا وہ اس طرف تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیر ایک سائپر کی بات تھی کہ سائپر کوئی نہیں ہے یہ بہت ہی مطلب یہ کانسپیریسی ہے مطلب اس میں کوئی بیس لس ہے ہا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حکومت پہ چوڑا یعنی پاکستان تحریک انصاف لیکن انہوں نے کلیر نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کیلئے سیفر کو تواتر کے ساتھ استعمال کیا تو فوج نے ایک ڈائریکشن دو دے دی انہوں نے با رہا جو سپیکولیشن اٹھ رہی ہے انفارشنیٹلی باجوہ صاحب نے جو ڈاکٹرائن بنائے تھا عمران خان کی صورت میں انہوں نے اپنا ڈاکٹرائن سمیٹ دیا ڈاکٹرائن بنایا بھی اور ڈاکٹرائن سمیٹ بھی دیا اور سائٹ پہ ہو گئے لیکن ملک میں سیاسی عدم اس کے کام ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ جس پہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو تو آج کے لوگ یہ ہے کہ باجوہ صاحب ہے اور اس کی ٹیم نے عمران خان پر انویسمنٹ کی جنرل باجوہ نے جنرل فیز نے کی جنرل پاشا نے کی جنرل زہیر اسلام نے کی اور اس کا نقصانہ تو یہ ہم بگت رہے دیکھیں عبداللہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں سمیٹنا تو اب تب ہم کہہ سکتے کہ عمران خان جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہوتی یا کم از کم کم زور ہوتے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان دن بدن دیکھو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو اختیار میں لانا ڈاکٹرائن کیسا تھا اور ان کو اختیار سے بہر کرنا ڈاکٹرائن ان نے کہا بھائی میل آیا تو وہ ناکام ہو گیا اب میں سائٹ پہ کر دیا اس کو ہم بھی سائٹ پہ ہو گئے اس کو بھی سائٹ پہ کیا اب اس کی ریپرکشنز آ رہے ہیں ڈاکٹرائن تو سمیٹ مطلب سمیٹ چکی ہے لیکن اب اس کی ریپرکشن آ رہے ہیں اور ریپرکشن ہم دیکھ رہے ہیں اسلامباد والوں کی زندگی دوبارہ عذاب ہوگی لیکن میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں شاید اسے لگ رہے کہ آئندہ کچھ زندوں میں کوئی نہ کوئی سپلٹ آئے گی پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ عمران خان کا جو فوج مخالب جو مضبوط بیانیاں ہیں وہ تمام لیڈران نہ پرویس خٹک اٹھا سکتا ہے نہ شام عمود قریشی اٹھا سکتا ہے نہ دیگر قائدین اٹھا سکتے کیونکہ عمران خان نے تو مضائمت کرنی ہے اور شام عمود نے سیاست کرنی ہے چاہے وہ نونلی کے پرویس خٹک نے بھی سیاست کرنی ہے تو میرے خیال میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ نارمل نہیں ہے نہ یہ معیشت کے لیے نارمل ہے نہ یہ ہم جیسے لوگوں کی زندگی کے لیے نارمل ہے بہت مشکل ہے آپ کی بات بالکل ٹیک ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان مضائمت نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے مضائمت کر رہے ہیں سیاست کی بہتری کے لیے میرے خیال میں وہ نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ تو یہ ظاہر سی بات ہے بھائی اس نے اقتدار تک پہنچنا ہے چاہے ہر سے شریف کی لاش پہ پاو رکھے چاہے ملک میں انتشار ہو جائے چاہے لاشے گرے وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان خان خوددار لیڈر ہے اور وہ اپنی خودداری کے لیے کچھ بھی دعو پہ لگا سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ روایتی لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ میں بے اختیار تھا لیکن اس کو اختیار کے راہداری اسے عشق ہو گیا تھا وہ باہر جو نواز شریف کو جو عشق تھا جو زرداری کو عشق تھا وہ عمران کو بھی تھا اب وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور یہ ہوا ٹھیک ہے تو ابھی خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت لیبرٹی میں کچھ دیر قبل وہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے ڈے جی آئی سائی کا نام لے کر کہا انہوں نے کہا کہ آپ کان کھول کر سونے آپ لوگوں نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے ہمیں صرف نشانہ بنایا ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کا اصارتہ جو اتحادی حکومت کی طرف کہ وہ جو چور ہیں یہ جن کا اپنا سٹائل ہے آپ نے ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا میں کوئی میں ایک بات کروں سپریم کورٹ پاک فورچ الیکشن کمیشن میڈیا اور عوام تب تک زندہ بات جب تک عمران خان اقتدار میں ہے اس کے بعد سارے مرتبات اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو چونکہ عمران خان یہ گلے پہلے نہیں کرتا تھا جب وہ اقتدار میں آئے تو ساری چیزیں ماشاء اللہ عاصف غفور صاحب کو اللہ لمبی زندگی تھے وہ کہتے ہیں پازیٹیو ریپورٹنگ کرو ملک ہجکولے کا کر ڈوب رہا تھا لیکن وہ اس کو پازیٹیو ریپورٹنگ کی پڑھیں گئے تو یہ ساری چیزیں ان کے لئے منیج کی گئی تھی آپ کو پتے ہیں میڈیا میں میڈیا کس کو سکرین سے آف ائر کرنا ہے کس کو لانا ہے نہیں باقی کس کو ملک سے بھگانا ہے کس کو نیب سے پکڑوانا ہے کس کو ایف آئی اے سے بھگڑوانا ہے تو عمران خان کے لئے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے بوٹر ان کے ساتھ کڑے اس بیانیے میں کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ ہے تو یہ فوج بھی تو ملک کے مخلص ہے اور عمران خان اس ملک کے مخلص ٹیڈر ہے اس کی ساتھ کڑے کیوں نہیں ہوتے اس کی امیجنیشن ہے اور وہ جاتی ہے ویسے فوج جاتی کر رہی ہے عمران خان نے مخلص ٹیڈر ہے اس ملکہ باقی تو چاہے غدہ رہے ہم بھی غدہ رہے آپ بھی غدہ رہے وہ ہے اور اس کے جو کارکو نے وہ اس ملک کے اصل وارش ہیں ٹھیک ہے فیصل وارڈا نے بھی پرسوں پریس کانفرنس کی لیکن اس کے بعد جب ڈی جی آئی سائے اور ڈی جی اس پیار نے پریس کانفرنس کی تو وہ علامہ ماملہ تھوڑا سا دب گیا لیکن آزم سواتی نے آج پر پریس کانفرنس کی آپ نے کور بھی کی تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتیال کو دیکھو ہر شہری جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیوشن آب پاکستان دیہ اب درائیتو ڈیگنٹی فریڈم آب ایکسپریشن فریڈم آب سپیچ یہ تمام چیزیں ان کو کانسٹیوشن آب پاکستان دیتی ہے اب اگر وہ پشتون بھی ہیں اور عمر اس کی اس طرح ہے کہ ان میں برداشت آپ کا پتہ ہے کہ عمر برداشت کم ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہوا یہ آزم سواتی جانتے ہیں اور اس کے افائیہ کی کسٹڈی میں بظاہر وہ کہہ رہے کہ افائیہ کی کسٹڈی تھی لیکن مجھے ٹارچر کرنے اور مجھے برہنا کر کے اور لوگ آئے تھے اگر وہ اتنے بڑے الزامات لگاتا ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ نام لے کر اگر الزامات لگاتا ہیں تو میرے خیال میں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئے اس کا آزالہ کرنا چاہیے ایک انسان کے پاس اور کیا ہوتا ہے ایگوی مطلب عزتی نفسی ہوتی ہے وہ اگر مجروح ہو جائے وہ اگر خراب ہو جائے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے تو میرے خیال میں آزم سواتی وہی کر رہے ہیں اور اللہ ان کے لئے خید اللہ ان کے لئے آسانیے فرمائیں عمر کے اس حصے میں بڑے کمزور ہیں ایسا نہ ہوگے دوبارہ اگر اس کے مارگ اٹھائے ہوتی ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے جو ملک میں ہو رہا ہے دیکھیں آپ جو بھی کہیں لیکن آزم سواتی صاحب جو ہیں وہ ایک سینیٹر ہیں سیٹنگ سینیٹر ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی دیکھیں آپ اس نے جو بھی کہا لیکن ایک قانون اور قاعدہ تو ہے اس ملک میں ایک دستور بھی ہے نہیں آزم سینیٹر کو چھوڑے آئین سینیٹر کے لیے نہیں بنا آئین ہر شہری کے لیے بنا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایوان بالا ہے اس کے رکن بھی ہیں مقصد میرا یہ نہیں کہ آئین صرف اس کی لیے ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مقصد میرا یہ ہے کہ اگر ایک سینیٹر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام بندی کی لیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب نے ٹویٹر پر جو لکھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ٹویٹر پر سوشل میلیا پر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی اور پھر وہ جو ہمارے پنڈی کے بھائی ہیں وہ بھی توڑے جوش میں آ جاتے کیونکہ ہمارے ملک کی ماشاء اللہ چی فوج ہے پادر فوج ہے تو جوش آنا تو خطرتی بات ہے تو وہ بھی بھائی جوش میں آ جاتے اس میں بھی سبر کم ہو گیا نہیں لیکن عبداللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر ابھی یہ کنفرم تو نہیں وہ کس کی طرف اشار ہے نہیں میں مبعین طور پر کہہ رہا ہوں انہوں نے تو آج نام دیا کہ مجھے میجر جنرل اور ایک کرنل فیصل صاحب ہیں یہ دو میرے مجرم ہیں اور ان کو اپنے ہوتوں سے ہٹایا جائے جب تک تقیقات نہیں ہوتی تو میرے خال میں فوج کو یا آئی سائے کو اس پر سنجید کی سے سوچنا چاہیے اگر آدم سواتھی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے لیکن میں ان دونوں بڑا بڑا عجیب ہو مطلب ستر مطلب سیونٹی سیکس سیونٹی سینئن یور میں اب اس ملک داخل ہو چکا ہے ہماری کوئی سمت سمت ہی نہیں ہے یہ جو پیکنٹ جوز والا معاملہ ہے نا کہ کسی کو مارشلاللہ کے ذریعے نکالنا ہے کسی کو عدالت کے ذریعے نکالنا ہے اس نے اس ملک کو نحج پہ اس نحج پہ پہ کہ جانا ہے یا اسی حالت میں کبھی گروت کبھی اٹو رکھنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ضرورت ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاغ ہو اور ہم کہے کہ ہر کوئی اپنے حدود میں کام کریں لیکن نیشنل ڈائلاغ کے لئے بیٹے کا کوئی ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن عبداللہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور میں چونکہ اب پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے وہ چھوڑ ہو چکا ہے اس لاہور کے لیبرٹی چوک سے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کور بھی کرتے ہیں وہ کون سے مقاصد ہیں جن کے لئے یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ اگر یہ لانگ مارچ یہاں پہ پہنچ بھی جاتا ہے اسلامباد آ جاتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے نہیں کوئی عمران خان کا ایک ہی مقصد تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مقصد تھا جو اگر وہ لانگ مارچ کرے یا نہ کرے وہ مقصد اب ہاتھ سے نکل چکا ہے اب نومبر قریب قریب ہے اور اسلامباد کے فضاؤں میں حلچل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے چکوال کے فضاؤں میں بھی تشویش بڑھ رہی ہے اور منڈی کے فضائے بھی ہوا کے جونکوں کا ہوا کے تبدیلی کے جونکوں کے منتظر ہیں میرے خیال میں عمران خان کا جو خواب تھا وہ اب چکنا چور ہو گیا وہ جو مخصوص تائناتی چاہتا تھا وہ اب ممکن نکائی نہیں دیا کیونکہ نہ تو حکومت بدلی نہ نیا الیکشن ہوا تو یہی حکومت جو ہے وہ تائناتی کرے گی اور پھر اس کے بعد بجٹ کے بعد جون دوہزارتئیس میں بجٹ پاس ہوگا اس کے بعد نئے عبوری حکومت کا اعلان ہوگا یا اس سے پیلے ہوگا بجٹ پاس کرنے کے بعد عبوری حکومت آ جائے گی تو میرے خیال میں عمران خان آپ اس غصے میں جو ان کا خواب چگنا چور ہوا اس میں وہ کر رہے ہیں الیکشن اب ہو جائے جون میں ہو جائے جو مقصد تا سٹیٹیجک وہ اب ختم ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن میں جس طرح خان صاحب کے پاس وہ پاپولیریٹی ابھی بھی ہے ابھی الیکشن آنے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آپ سٹیٹیجک اس کی اپنے بات کی تو وہ تب ہی بھی ان کے پاس چانس ہے ویسے اگر انجینئرنگ نہ ہوئی نہیں وہ جو اختیار میں تو آ سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ نا کہ جو بھی آئے گا وہاں سے چھوڑی جس کے ہاتھ میں بھی جائے گی وہ تین سال گزارے گا اب وہ کیسا ہوگا خان کے ساتھ خان کو اس طرح کی ٹیم خان جون کے اس پرنلی میچ کے آدھی ہے وہ بڑے اچھا کیلے تین چار سال میں تو اب وہ نہیں ہوگا اختیار میں اگر آئے گا بھی تو وہ نہیں ہوگا نہ میڈیا کا وہ سپورٹ ہوگا نہ اس کے ترجمان ہوں گے مشرق اور مغرب میں اور نہ کچھ ہوگا تو مشکل ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ خان صاحب اگر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پہ آجائیں اسلامباد میں لیکن اس قسم کی مومنٹم یا وہ سپورٹ جو ان کو مل رہی تھی پچھلے تین چار سال میں ان کی نازک خیالی کو سمجھتے ہو عمران خان نے 124 دن در نہ دیا ان کے مطالبات پورے ہوئے نہیں ہوئے یہ کوئی مذہبی تنظیم نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ چیز نکالو یہ لیا یا کوئی یہ کوئی کسان نہیں ہے نہ کوئی ٹیچر دیکھے بھائی ہمیں بحال کرو سیاسی لڑائی ہے تو گزشتہ بار تو اچھا ہوا ان کو ارچا تو نہیں ہوا ہمارے بچے گئے اس میں پشاور میں تو عمران خان کو ایک فیسیو سیونگ ملی اور وہ چلا گیا سیاسی لڑائی ہمیشہ فالیمان کے اندر لڑی جاتی اور چونکہ عمران خان کو اب عمران خان ایک پولٹیکل ورکر نہیں رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک پاتے بن کے آئے ہیں چاہے وہ کرکٹ کی صورت میں ہو شوکت خانم کی صورت میں ہو یا پاکستان تیریک انصاف کے پارٹی بنانے کے وہ ہمیشہ سے پاتے رہے ہیں تو وہ ادھر بھی فتح کرنا چاہتا ہے ادھر بھی ایک ڈکٹیٹر مانڈ ہے خوات چودری تو رائے دے سکتا ہے پرویس خٹا کر شامع مہمود قریشی تو اپنی سیاسی تجربے پر رائے دے سکتا ہے لیکن کرے گا وہ اپنا تو اب درنا ہوگا جو ہوگا انتشار ہوگا تو کیا ہوگا یہاں سے بھی ریاست اپنی قائم کرے گی مجھے میرے پاس جو معنومات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جرازم ہاؤس میں کل ڈسکس بھی ہوا ہے کہ اسلامباد تک ویٹ کیا جائے گا اگر کوئی اطلاعات اے سی آئی کہ امران خان مخصوص جگہ سے واپس وہ آنا چاہتے تو ریڈ زون کی طرف ریڈ زون کو چوڑے سرین اگر ہائی ویس ایک قدم بھی آ گیا تو تو تمام چیزیں فوج کے حوالے ہو اور آپ نے دیکھا کل فیڈل گورنمنٹ نے ایک چیز ایک سمری بھی جاری کی کہ تمام جو صوبائی سیکٹریز ہیں تمام جو متعلقہ لوگ ہیں وہ افاقی حکومت کے محطرت ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سوبو کو نیشنل مطلب نیشنلزم اور آپ سوبو کو اریجنل کریں ٹھیک ہے تو خان صاحب کو آپ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کو مزید انتشار نہیں چاہیے یہ لڑائی پارلیمان کے اندر لڑے ٹھیک ہے سڑکوں پہنا لڑے لیکن وہ مائنڈ اس کا ایسی ہے کہ وہ سڑکوں پہ خوبصورت لگتے اچھے نظر آتے چینج نہیں ہو سکا ابھی تک پی ٹی آئی سڑکوں پہ اچھی ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے عبداللہ کا کہنا کہ پاکستان تیریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے لیکن میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اسلامباد میں جب بھی درنہ ہوتا ہے یہ اب رواج بن گیا ہے لانگ مارچ کا اور درنے کا لیکن یہاں پر ایک تو حالات خراب ہو جاتے ہیں دوسرا تلخی آ جاتی ہے پاکستان کی سیاست میں ویسی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہاں کے جو شہری ہیں ان کی زندیاں بھی دعو پر لگ جاتی ہیں تو ہماری بھی ہم یہ التجائی کر سکتے ہیں حکومت سے اور پاکستان تیریک انصاف سے کہ اس درجہ حرارت کو جتنا کم رکھا جا سکے ہر ممکن حد تک اس کو کم رکھا جائے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں یہاں پہ اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ